اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور جس قسم کی تقاریر کر رہے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ شکست کھا چکے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے تمام پاکستان کی نظریں اس وقت بائیس کروڑ عوام کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں اور آئین شکنوں کو بھی پتا ہے جنہوں نے آئین پر حملہ کیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی عمران خان صاحب کا بیان آ رہا تھا کہ کمیشن بنا دے لیٹر گیٹ کمیشن یہ تماشے یہ ڈھونگ اس کو بند کریں جو جالی خط کا فلپ سین ہوا ہے وہ پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ کوئی خط تھا ہی نہیں اور میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوں جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں وہ چند حضرات کہ کوئی بیرونے ملک سازش ہوئی ہے بیرونے ملک سازش کا عمران خان صاحب کو سات مارچ کو پتا چل گیا تو تین اپریل تک کا انتظار کیسا بیرونے ملک سازش کا اگر سات مارچ کو پتا چل گیا تھا تو آٹھ مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک کو سپیکر آفس نے جمع کیوں کیا اگر سات مارچ کو بیرونے ملک سازش کا پتا چل گیا تھا جو بیرونے ملک سازش کرنے والوں نے پاس بلا کر بتائی تھی کہ ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو پھر موشن کو پارلمنٹ میں لے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی اور اگر بیرونے ملک سازش کا پتا چل گیا تھا سات مارچ کو تو تھرڈ اپریل کو ووٹنگ کرانے کے لیے سیشن بلایا گیا انہوں نہیں بلایا ان کو اس بات کا خیال تھا کہ شاید اپوزشن کے پاس اکثریت پوری نہ ہو لیکن جب ان کو پتا چل گیا اس دن ووٹنگ والے دن کے ایک سو ستانوے لوگ اپوزشن بینچز پہ ان کے خلاف ووٹ دینے بیٹے ہیں تو ان کو بیرونے ملک سازش یاد آگئی بیرونے ملک سازش اگر ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان نے پوری جماعت نے فورن فنڈنگ کے ذریعے پیسے منگا کر ملک کے اندر بیرونے ملک سازش کر کے ملک کو بے روزگار کیا عوام کو بھوکا کیا عوام کو غریب کیا عوام کی روٹی چینی عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی لوٹ مار کی کشمیر فروشی کی یہ ہوتی ہے بیرونے ملک سازش تو اگر لیٹر گیٹ کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کمیشن بنے گا اور پاکستان کی عوام بنائے گی اور بتایا جائے گا اس کمیشن میں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے پاکستان کے عوام کی چینی چوری کی بجلی چوری کی گیس چوری کی آج وہ لوگ جو پہلے کرپشن کا بیانیاں جھوٹا لے کر الیکشن میں گئے تھے اور پوری کی پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کر الیکشن لڑے تھے اس کے بعد جب حکومت میں آئے تو مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کر کے پوری کی پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کر حکومت کی جب مدینہ کی ریاست اور مدینہ کے نام پر سیاست ناکام ہوئی اس کے بعد جب ساڑھے تین سال بعد عوام ان سے سوال پوچھتی ہے کہ کہاں ہے ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر اور کیوں ہمارا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہوا تو آگے سے گالیاں دیتے ہیں آگے سے عمر بل معروف کے نعرے لگاتے ہیں اور جب وہ بھی پاکستان کی عوام کو ان کے عمال کا پتہ چلا تو بیرونے ملک سازش کے کاغذ لہرائے گئے یہی کاغذ اپوزیشن کے خلاف کمیشن کھانے اور کرپشن کرنے کے اوپر لہرائے گئے اور آج کہاں ہیں وہ لوگ اور پاکستان کے پرائم منسٹر آفس کو استعمال کیا اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے اور اس کے برعکس مطی اللہ جان صاحب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ فرہ گجر باہر کیوں گئی یہ آپ کو کیسے جواب دیں گے آپ مجھ سے پوچھیں فرہ گجر باہر کیوں گئی پہلی بات تو فرہ گجر باہر گئی نہیں فرہ گجر کو عمران خان صاحب نے باہر بھگایا اور وہ اس لیے بھگایا کہ فرہ گجر عمران خان صاحب کی بیوی کی فرنٹ مین تھی